حضرت خیزر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اور وہ بڑھے تھے ان کے پاس کسی قسم کا ساز و سامان یا رقم نہیں تھی بلکہ خالی ہاتھ تھے راستے میں انہیں ایک فقیر ملا اس نے حضرت سے کہا کہ مجھے خدا کے نام پر کچھ دے حضرت خیزر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس فقیر نے دوبارہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو حضرت خیزر علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی میں اسی خدا کا نام لے کر تم سے کہتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں میرے سامنے اتنا عظیم نام نہ لو اس فقیر نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ تو دو حضرت خیزر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو نے اتنی بڑی ہسنی کا نام لے لیا ہے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایسا کر میرے گلے میں رسی ڈال مجھے بازار میں لے جا کر فروغ کر دے اور میری قیمت اللہ کے نام پر لے لے کیونکہ اللہ کے نام سننے کے بعد مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لٹا سکتا اس فقیر کو کیا پتا تھا کہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے یہ حضرت خیزر علیہ السلام ہے بہرحال اس نے کچھ پوچھے بغیر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور باد کر منڈی لے گیا وہاں جا کر اعلان کرنے لگا اس گڑے کو خرید کر پون اپنا غلام بنائے گا منڈی کے خریداروں میں ایک گڑا بندہ بھی تھا اس نے سوچا یہ بڑھا کام کرنے کے قابل نہیں اگر کسی اور نے اسے خرید لیا تو اس سے خوب کام لینے کی کوشش میں اس پر ظلم کرے گا لہٰذا اسے میں ہی خرید لیتا ہوں چنانچہ وہ آگے بڑھا اور اس نے حضر خیزر علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا انہوں نے آقا سے پوچھا کہ جناب کوئی کام بتائیں دا کہ میں اسے کر دوں اس نے کہا کہ آرام کرو کوئی کام نہیں ہے بہت اسرار پر اس نے کہا کہ اس کونے میں جو پتھر پڑے ہیں انہیں اٹھا کر حویلی کے دوسرے کونے میں ڈال دو آقا نے سمجھا کہ غلام بڑا ہے ایک دو پتھر اٹھانے کے بعد تھک جائے گا آرام کرے گا اور یوں کئی دن اس کو اسی کام میں لگ جائیں گے لیکن ہوا کیا اور کیسے ہوا اللہ ہی جانتا ہے کچھ دیر بعد جب وہ آقا واپس آیا تو سارے پتھر حویلی کے دوسرے کونے میں پڑے تھے وہ احیران ہو گیا کہ اس بڑھے نے کئی دنوں کے کام کو کئی جوانوں کے کام کو اکیلے چند گھنٹوں میں کر لیا انہیں احیران ہو کر پوچھا کہ تم کیا چیز ہو اور تم کون ہو انہوں نے جواب دیا کہ جناب میں آپ کا حلام ہوں کافی دنوں کے بعد بڑھے آقا نے کہا کہ یہ دیوار بہت پرانی اور وہ سیدھا ہو چکی ہے اس کو گرا کر نئی دیوار بنا دوں بھی کہہ کر وہ آقا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ بڑھا کیسے کام کرتا ہے چنانچہ حضرت خیضر علیہ السلام نے پرانی دیوار گرائی گارہ بنایا اور پھر ایک پتھر کو گارہ لگا کر دیوار بنانے کے لئے رکھا اور یوں پتھروں کو اشارہ کیا تو پھر پتھر ترطیب سے دیوار پر لگدہ شروع ہو گئے اور آنن فانن دیوار کھڑی ہو گئی بڑا مالک دوڑ کر آیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے کہا میں آپ کا غلام ہوں اس بڑے آقا نے کہا کہ خدا کے لئے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں حضرت خیضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بلکل آپ کو نہ بتاتا آپ نے خدا کا نام لے لیا ہے اس لئے اس عظیم حسنی کے نام کی وجہ سے بتا دیتا ہوں کہ میں خیضر ہوں تو پوڑا ڈر گیا کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر ہے مجھ سے گستاخی ہو گئی بس آپ آزاد ہیں یہ تھے وہ لوگ جو خدا کے نام کی اتنی علاج رکھتے تھے تب ہی تو اللہ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی لاج رکھنی چاہیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار یہ اخواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لائین کو دیکھوں جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک بڑھا آیا جو دور سے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا جب وہ میرے نزیق آ گیا تو میں نے پوچھا اے بڑھے تو کون ہے کہ میری نظر اثر وحشت سے تجھے دیکھنے کی تاب نہیں لاتی اور تیری نحوست کی حیت کو میرا دل برداش نہیں کرتا بڑھا کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں اخواہش تھی حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں اس کا جواب سن کر میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون سی چیز سی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا وہ بڑھا کہنے لگا اے جنید تمہارا یہ خیال ہے کہ میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا حضرت جنید بغدادی اس کی اس جواب پر حیران ہوئے اور دل میں اس کا کلام اثر کرنے کو تھا کہ الہام ہوا اے جنید اس کو کہہ دو کہ تُو جھوٹ بولتا ہے اگر تُو بندہ تھا تو ربِ ذل جلال کے حکم سے باہر نہ ہوتا شیطان نے میرے دل کی یہ آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا اللہ کی قسم تُو نے مجھے جلا ڈالا اور نظر سے غائب ہو گیا مجھے مجھے